بسم اللہ الرحمن الرحیم Gizay has sixteen science books, today mathematics books and 30 English books. She wants to pack these books equally without mixing the books and with no leftovers. What is the greatest number of books she can put in each packet? Student پہلے question کو تسلی سے پڑ لیں. اب اس میں ڈیٹا کیا دیا ہوئے کے پوچھا عدد. نہیں کریں۔ اب اس نے کہا ہے کہ سائنس کی issues why? میٹھ کی 28 بکس ہیں اور اس کی 30 بکس ہیں انگلیش کی اب اس نے کہا ہے کہ وہ اس طرح پیک کرنا چاہتی ہے کہ بکس مکس نہ ہو آپس میں یعنی سائنس کی انگلیش میں انگلیش کی میٹھ میں نمبر وان یہ کہتی ہے without mixing پھر کہتی ہے with no left over یعنی اس طرح وہ پیک کرے کہ ایک تو وہ بکس مکس نہ ہو اور باقی بھی نہ بچے یعنی اس میں بکس میں پوری پوری پیک ہو جائے ہیں جو بھی بک کر رہے ہو پھر اس نے کہا ہے what is the greatest number of books کہ بڑے سے بڑا کون سا نمبر ہوگا جس کو وہ پیک کرے اور پورا پورا exactly پیک ہو جائے ہیں تو یہ تین چار باتیں آپ اس میں ذہن میں رکھ جائے گا اب solution find کرتے ہیں data بنا لیتے ہیں solution میں بناتے ہیں science books لکھ لیتے ہیں یہ اس سے لکھیں گے تو اچھا impression جائے گا science books ہمارے پاس کتنی ہیں student is equal to 60 اب یہ دیکھیں mention ہو رہی ہیں پھر ہمارے پاس mathematics books 28 پھر ہمارے پاس english books اب یہ آگیا ہمارے پاس data mention ہوگی number of books اب ہم اس کا کیا کریں گے to find equal number of books we will find the hcf to find equal number of books we will find we will find hcf اب student hcf کے دو تین method ہیں آپ کوشش کریں prime factorization یا factor method یوز کر لیں تو long division method تھوڑا سا typical ہو جاتا ہے تو ہم اس میں use کریں گے ایک تو prime factorization method یوز کر لیتے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں میں by using prime factorization method اب یہ لکھتے ہیں ہم student 16 کے factor بنا لیتے ہیں prime factor 2 پہ to eights are 16 to fours are 8 to twos are 4 to ones are 58 کے بنا دیتا ہوں student میں to ones are 2 to fours are 8 to sevens are 14 sevens are 17 پھر ہمارے پاس 30 نمبر ہے 30 کا کرتے ہیں ہم 2 پہ divide کریں گے 15 3 پہ divide کریں گے 5 5 پہ divide کریں گے 1 اب ہم نیچے لکھیں گے prime factors of 16 جہاں لکھیں گے prime factors of 16 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 پھر میں لکھوں گا prime factors of 28 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 7 پھر میں لکھوں گا prime factors of 30 2 multiplied 3 multiplied 5 اب student اس میں دیکھتے ہیں کہ common factor کون سے ہیں تینوں میں تو یہ جو ہمارے پاس 2 ہے یہ common factor ہے اور اس میں دیکھیں دو میں 2 2 ہے اور 2 75 ہے 2 ہے تو student اس میں common factor 2 ہے common factor ایک ہی 2 common ہے تو ہم لکھ دیں گے HCF اس نے کہا ہے greatest تو greatest کا مطلب ہم GCF لکھ دیں گے GCF تو یہ آخر میں لکھ دیں گے she can put 2 books in each package she can put 2 books in each package تو student آپ دوسرے method سے بھی کر کے دیکھیں تینوں method apply کریں same answer آئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا next ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی